2022 میں لائی تھی میں پلانٹ اور کب اس پہ فلارنگ آئی ہے پورا اپ ڈیٹ ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو میرے ہر ویڈیو میں انفرمیشن ملے اپ ڈیٹ اور ریزلٹ کے ساتھ تاکہ آپ بھی موٹیویٹڈ رہے کہ پلانٹ کو لگانے کے کتنے دنوں کے بعد میں اس میں فل فول آتے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز جو ہے ویڈیزلٹ کے ساتھ آپ کو نوٹیفائیڈ ہو جائیں تو یہ پلانٹ ہے فلیمنگ وائن کا جس کو کی سنکرات بیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مکر سکرانتی کے ٹائم پہ آپ کو اس میں اچھی خاصی بہار دیکھنے کو ملتی ہے تو ہاں یہ ایک سیزنل پلانٹ ہوتا ہے جس کے اندر فلارنگ جو سیزن پہ ہوتی ہے لیکن جو پودھا ہے اس کا پرمننٹ رہتا ہے آپ کے پاس ایک بار آپ کو لے کر آنا اور ہمیشہ رہتا ہے آپ کے ساتھ یہ پلانٹ کومن پلانٹ نہیں ہے جو آپ کو ہر نرسری پر مل جائے میرے یہاں پر بھی ایو لیبل نہیں تھا بہت کم نرسریز پہ تھا جہاں پہ تھا بھی تو کافی خوشلی تھا مطلب دھائیسوں سے سٹارٹنگ رینج تھی اس کی تو یہ پلانٹ میں نا ایک ہل سٹیشن ایریا گئے تھے گھومنے کے لیے تو وہاں سے لے کر آئی ہوں روپیز 80 میں ملا مجھے اور لوکل سوائل میں ہی لگا ہوا تھا تو چلیے اب اس کو گروہ کرتے ہیں تو میں اس کو زمین میں لگا رہی ہوں تو پہلے سے ہی میں نے وہاں پہ گڑھا کر لیا اس کو لگانے کے لیے اس کے بعد میں نے ہلکی ہلکی نیچے کی جو ہے مٹی ہٹا دی تاکہ یہ میری جو مٹی میں اچھے سے اس کی روٹس جڑے فیل سکے اور بس اب اس کو میں نے اپنے گراؤن فلور کے جو کیاری ہے اس میں لگا دیا ہے یہ جو مٹی ہے کلکتہ والی مٹی نہیں ہے جو کلکتہ والی مٹی رہتی ہے وہ چکنی اور بلیک بلیک کالی سی رہتی ہے وہ ایسی نہیں ہے یہ لگ رہی ہے بٹ یہ وہ نہیں ہے یہ نارمل مٹی جیسی ہی ہے بس تھوڑا رنگ اس کا ویسا ہے جیسے کلکتہ والی مٹی آپ کو لگے اگر جو چکنی مٹی سی رہتی ہے کلکتہ اور جو پونے کی ہوتی ہے ریڈ اور بلیک سوائل اس میں بھی لگا ہوا ہے تب بھی آپ اس کو تھوڑی در کے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے نا ہلکی ہلکی سی مٹی نکال دینی اور پھر اپنے پودے کو لگا دینا ہے جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگایا تھا پلانٹ میں نے جھون میں اور آج دیکھیں اکٹوبر کا ٹائم ہے اور بیل جو ہے میری اتنی گروت پکڑ گئی ہے بیس رہے گا کہ آپ اس کو زمین میں ہی لگائیں کیونکہ اس کی گروت بہت فاسٹ ہوتی ہے اور اگر گملے میں لگانا ہے تو منیمم جو سائز ہے اٹھارہ انچ ہونا ہی چاہیے گملے کا تب ہی اچھے سے فیلتا ہے باقی مٹی آپ اس کو کیسی بھی دے سکتے کسی بھی ٹائپ کے مٹی میں بہت اچھے سے چل جاتا ہے یہ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا اس کا پانی کا دھیان رکھنا ہے جب تک یہ پلانٹ سیٹ نہ ہو جائے اس کی مٹی میں موشیر آپ کو بنا کے رکھنا ہے بس ایک بار جب یہ سیٹ ہو گیا پلانٹ تو پھر آپ نورمل اس کو پانی دے سکتے ہیں اور اب جو ریزلٹ ہے سیدھے ایک سال کے بعد کا مطلب 2023 اکٹوبر کا ہی جو اتنا آپ کو دکھ رہا ہے آم کے پیڑ کو اس نے کور کر لیا ہے اور اب نومبر 2023 کو دیکھئے اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہیں بنچز میں کلیاں بننے لگئی ہیں تو ہاں جی اس میں جو فول ہیں بنچز میں آتے ہیں اور خوب سارے فول آتے ہیں ایک برانچ میں کافی سارے فول لگتے ہیں تو اس کو پہلے سال میں ہی فول اس لیے نہیں آئے کیونکہ جب تک یہ اچھے سے گروت نہ پکڑ لے تب جا کے اس میں فول آتے ہیں تو اب ہے 2023 دیسیمبر کا ٹائم دیسیمبر سے لے کے اس میں جو فول ہیں مارچ اپریل تک آتے ہیں اور ابھی ٹائم چل رہا ہے 2024 تو اس کو لگ گئے پورے ڈیڑھ سال سے اوپر آپ تک اپ ڈیٹ پہنچانے میں اس کے جو فول ہیں یہ اورنج کلر کے گچھوں میں آتے ہیں اور کافی دنوں تک رہتے ہیں فول کے آنے کے بعد میں بیج بھی بنتے لیکن میرے پلانٹ میں نہیں بنے میری اس کلائم ونگ وائن میں آپ کو کم فلارنگ دکھ رہی ہوگی کیونکہ جہاں پہ یہ لگا ہوا ہے وہاں پہ دھوپ بلکل نہیں آتی ہے ٹھنڈ کے ٹائم پہ نیچے کیاری میں جتنے بھی میرے پلانٹ لگے ہوئے ہیں پوردے لگے ہوئے ہیں ان میں کوئی دھوپ نہیں پہنچ پاتی ہے اور یہ جو فول ہے کلیا ہے یہ بھی کیبل وہی بن رہی ہے جہاں پہ اس کو روشنی مل رہی ہے شیڈ میں اس میں نہ پتے آپ کو دکھیں گے کلی تو دور کی بات ہے کیونکہ اس میں جو اندر کی طرف چھایا ہے آم کے پیڑ کی وہاں پہ جتنی ٹہنی جا رہی ہیں وہاں پہ پتے نہیں ہیں کلیاں نہیں ہیں فول پتے کلیاں کیول روشنی میں ہی گروہ کرتی ہیں میں اس کو کوئی خاد نہیں دیتی ہوں کیونکہ یہ زمین میں لگا ہوا ہے تو کیول جو رسوئی سے نکلا ہوا ڈال چاول پانی سبزی جو رہتا ہے اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کا جو خاد ہے کیول اور کیول موسم ہے اور سورج ہے مطلب جہاں پہ اس کو روشنی ملے گی اور اچھی خاصی جہاں پہ دوپ خاص کر ملے گی وہاں تو اس کی اچھی گروہت ہوگی فول بھی بہت ہوں گے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے اس کو سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سپورٹ دیں گے تو اس کے اندر چھوٹے جو دھاگے جیسے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے اس کو گروہ کرتے رہتے ہیں اس کے جو فول ہے وہ کافی انسیکٹ اور تتلی وغیرہ کو اٹریکٹ کرتے ہیں چھوٹی چڑیا جو ہوتی ہے وہ کافی آتی ہے اس پر یہ پلانٹ زہریلا نہیں ہے میڈیشنل پروپٹیز بھی رکھتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے 20-25 فٹ تک بھی اوپر چلی جاتی ہے اور سب سے اچھا بینیفٹ اس کو لگانے کا یہ ہے کہ اس کے فول تو ہی ہی سندر ساتھ میں اس کی جو پتیاں ہیں وہ پورے سال بھر ہری رہتی ہیں گملے میں لگاتے ہیں تو گوبر کی خاد مہینے میں ایک بار دیتے رہی ہے باقی یہ بلکل ہی ہارڈی پلانٹ ہے کوئی اس کے ناٹک نہیں ہے ایزی ٹو گروہ ہے اور ایزی ٹو مینٹین پودا ہے اور ہریالی اور فول تو بکھیڑتا ہی ہے آپ کے پاس گھر میں گیٹ کو کور کیجئے ریلنگ کو کور کیجئے پینسل جتنی موٹی جو تھک اس کی اولڈ سٹیم ہوگی اس کو آپ ٹرائے کرے مٹی میں لگائیں اس کی فاسٹ روڈ کی وجہ سے جو نا آپ اس کو مینٹین کر سکتے اس کو کارٹ چھاٹ کر کے تو اس کو کٹائی چھٹائی آپ کرے جب اس میں فول آ کے چلے جاتے ہیں اور یا پھر رینی سیزن میں کرے تب اس میں اچھی گروہ تائے گی اور زیادہ اور پھر جو ہے آپ کو یہ ٹائم سے فول دے گا اور سب سے اچھی بات یہ بھی ہے اس پودھے کی کی اس میں کوئی پیسٹ اٹیک بھی نہیں ہے تو بس اس پلانٹ کو ایڈ کریے اس سال کبھی بھی اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور کوشش کریں اچھی گروہ تک کے لیے جہاں پہ کم سے کم 6-7 گھنٹے کی دھوپ آتی ہو ڈائریکٹ وہاں اس کو لگائیں میرا جہاں پہ لگا ہوا ہے یہ وہاں تو بالکل ہی دھوپ نہیں ہے پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ فلارنگ ہو رہی ہے تو بس اس پلانٹ کو ایڈ کریے اس سال اور نیکسٹ یر جہاں خوب سارے فول پائیں اور ایسی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں انفرمیشن پسند آتی ہے تو شیئر بھی کریں تھینکیو فور واشنگ